السلام علیکم کیسے آپ سب لغو امید کرتے ہوں کہ سب لغو خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے چننی کی دال کا حلوہ بہت المزهی انکراوق verbally forefront ہمیں چننی کی دال کا حلوہ بہت ہی مزہ آتا ہے سردیوں میں چننی کی دال کا حلوہ بنانے میں بھی اور اسے کھانے میں بھی تو میری طرح آپ لوگوں میں سکے چننی کی دال کا حلوہ سردیوں میں بہت ہی مزہ آتا ہے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں چنی کی دال کا حلوہ بنانہ کے لئے چیکیزیں چاہیے چنی کی دال 1 کلو اور دودھ ہمیں چاہیے 2 لیٹر اگر چنی کی دال 1 کلو لے رہے ہم تو دودھ اپنے دبل لینا ہے یاןہ کہ 2 کلو اگر JDM اگر دوسار ایک کلو چنی کی دال ہے تو دودھ اپنے 1 کلو لینا ہے 1 اس و 2 کا ریشو رکھنا ہے جتنی اپ کی چنی کی دال ہوگی آپ کا دودھ اچھا دبل ہوگا چینی دل کی ہلوے میں ڈالنے کے لئے چینی ہمیں چاہیے دو کپ اور دھی بھی ہمیں چاہیے دو کپ یعنی کہ چینی کلو دال اگر ہماری ایک کلو ہے تو چینی ہمیں ادھا کروں لینے ہی اور گی بھی ادھا کروں لینے ہی اور دوت جو ہے وہ دبل لینے یعنی کہ ایک کلو دال میں دوت جاہے گا دبل اور چینی اور گی جائیں گے آدھے آدھے ریشو کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو دے سی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پر بناسپتی گھی کا لیکن استعمال کر رہی ہوں کیونکہ چنی کی ڈال کے حلوے میں اگر دیسی کی ڈال دیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں چنی کی ڈال کا حلوہ ایک بڑے سے پتیلے کے اندر ڈال دیں چنی کی ڈال اور اس میں ڈال دیں ٹیٹر پیکٹ ملک اب ہم چنی کی ڈال اور دودھ میں اوبالانے کا ویٹ کریں گے تو دودھ میں اوبال آ گیا ہے آج کو بلکل دھیما کر کے ہم اس کو پکائیں گے اتنی دیر تک جتنی دیر تک کہ ہماری چنی کی ڈال بلکل گل نہیں جاتی اور دودھ تقریباً تقریباً ڈرائے نہیں ہو جاتا تو دس منٹ ہو گئے ہیں چلا دیتے ہم چنی کی ڈال کو بیچے لگنے نہ پائیے لیکن کرنا ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں مستقل اس کو چلانا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ جب تک ڈودھ ڈرائے نہیں ہو جاتا اور چنے کی ڈال گل نہیں جاتی اس کو بلکل ہاتھ ہی نہیں لگانا ایسا نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں اس کو مستقل چلا دے رہنا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد آکے ہم اس پہ جمچا جلائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ہلکی آج پہ سمر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے چلاتے ہیں اس کو چاروں طرف سے جو دودھ جم گیا ہے اس کو بھی ساف کر لیں اور نیچے سے اچھی طریقے سے ہلا لیں گے اس کو تاکہ نیچے سے جمیں نہ ہماری دال چنی کی دال کا حلوہ ہم اس طرح سے ڈھک کر پکائیں گے کہ یہ لیڈ اس کی کمپلیٹلی ڈھکی ہوئی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ چمچا میں نے اس کے اندر رکھا ہوا چھوڑ دیا ہے اور یہاں سے اس کی ہرکی ہرکی سٹیم نکل رہی ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹلی ڈھک دیں گے اس طرح تو جو دودھ ہے وہ اُبل کر باہر گرے گا اور آپ کا دودھ جو ہے وہ زائے ہو جائے گا تو بلکل کمپلیٹلی ڈھکنے کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے سارا سا اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں سے سٹیم نکلتی رہے اور دودھ اُبلے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چنی کی دال کو کبارہ سے چلا لیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چنی کی ڈال ڈھکے بغیر ہی پک جائے گی گل جائے گی تو آپ اس کو چنی کی ڈھکے بغیر پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ چنی کی ڈال بلکل اچھی طریقے سے گل لیتا ہے اگر چنی کی ڈال کچھی گیا جائے گی تو آپ کا حلبہ اتنا مزیدار نہیں برے گا جتنا بنتا ہے سائیڈوں میں سے بھی ساف کرتے جائیں اور اچھی طرح سے دال کے اندر چمچہ چلانے کے بعد ہم چمچہ اس کے اندر چھوڑ کر دھک دیں گے اور چنی کی ڈال کو ابھی مزید پکائیں گے دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے ہو گئے چنی کی ڈال کو پکتے ہوئے اور اب اس نے سٹیٹ کے اوپر کیونکہ چنی کی ڈال ہماری مکمل طور پر گل چکی ہے تو یہ اب نیچے لگ رہی تو اب ہم اس کو ڈھکیں گے بلکہ کھول کر پکائیں گے کیونکہ ہمیں اس کا دودھ کچھ کرنے ہے اور ابھی دک میں اس کو اس طرح کی گھول چمچے سے چلا رہی تھی لیکن اب میں اس کو اس طرح کی چلاؤں گی کیونکہ یہ والا سرفیس جب پتیلی کی تیہ میں لگے گا تو وہ جتنا بھی نیچے جمع ہوئے وہ سب ساف ہو جائے گا تو ہم اس کو پھین کر لیے دیں اور اب ہم اس کو پکائیں گے کھول کر اور اس کو چلاتے رہیں گے ایک ایک دو دو منٹ کے وقفے سے چین کی دال اگر ہم نے نہیں چلائی پانچ پانچ دس دس منٹ کے وقفے سے چلائی تو پھر یہ اب نیچے لگ جائے گی اور اس میں سے جلے ہوئے گی سمیل آنے لگے گی اچھا چین کی دال کی سٹیٹ میں آپ کو چیک کر آ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری چین کی دال بلکل ہلوے کے ساپ کی گل چکی ہے بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے گی یہ جو ہماری چین کی دال ہے یہ فتیلی کی تیہ میں لگی ہوئی ہے تو اتنی زیادہ میں نے بڑا پتیلہ دے لیا اس کے لیے اتنا بڑا پتیلہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ جب چین کی دال ہم پھونیں گے اس کو پھرسیں گے تو بڑا پتیلہ ہونے کی وجہ پھونے کی وجہ پھونے کے لیے جتنا چھوٹا پتیلہ آپ لیں گے چین کی دال کا حلوہ پھوننے کے لیے اتنی زیادہ پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گی اس لیے آپ کی بڑے پتیلی میں ہی پھکائیے گی چین کی دال کا دور دور ہے وہ بلکل خوش ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سارا دور اس کا درائی ہو چکا ہے اور اس کی سٹیٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چین کی دال کی بلکل حلوہ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو ہونے دنگے کمپلیٹلی کھول ڈاؤں اور جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کریں گے چاپ رائز تو دال ہماری کمپلیٹلی کھول ڈاؤں بھوڑ چکی ہے تو ہم اس کو چاپ رائز کر لیتے ہیں دال کو ڈال دے چاپر میں چین کی دال کو ڈال دے چاپر میں چین کی دال کو ڈال دے چاپر کے اندر اور اس کو کرنے چاپ رائز تو یہ چین کی دال ہماری چاپ رائز ہو گئی یہ دیکھیں آپ کو اس کو اتنا باریک پیس بنانے کاریب سے بھی دیکھ لیں کہ بلکل یہ ایسی ہو جائے اس اسٹیٹ پر آ جائے بلکل پیسٹ کی شکل میں تو ساری دال کو اسی طرح سے چاپ رائز کر لیں گے ہم تو ہی چین کی دال ہم نے پیس کی ہے اس کی اسٹیٹ آپ چیک کر لیں یہ میں نے بلکل فائن پیسٹ اس کو بنا لیا ہے اگر آپ چین کی دال کے حلوے کا پورا بلوپ بھوڑھانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیے کہ آپ چین کی دال کو بہت اچھی طریقے سے پیسیں اب ہم اسے ڈال دیں گے چینی اور گھی اب شروع ہوتا ہے ہمارا اصلی کام جو ہے چین کی دال کے حلوے کو بھوننا اس کےٹو اس کی کافی گاڑی ہے شاید اتنا ٹائم نہ لگے ہیں لیکن آج کو تھوڑا سا میڈیم ہائی رکھیں گے کیونکہ اب ہم اسے مستقل چلائیں گے اور مستقل چلاتے میں ہمیں تو دال کا کلر آپ چیک کر لیں ہمیں تو بہت ہی لائٹ یلو ہے لیکن بھونتے بھونتے اس کو ہمیں بلکل بھون کرنا ہے اتنا بھوننا ہے کہ یہ بھون ہو جائے تو بس اب ہم اسے مستقل چلاتے رہیں گے اور پھر ہمیں سب بھونتے رہیں گے چنگی آئی کہ ہلوے نے اپنے کلر چینج کرنا چلو ہو گیا ہے بلکل لائٹ یلو سے ہی ہی تھوڑا سا ڈاگے کی سائیڈ پر آ رہا ہے لیکن ابھی بہت ہی بہت ہی بھونائی باقی ہے اس کی تو اس طرح ہم اس کو کلاتے ہوئے چلاتے ہوئے چلچے کو بس کچھ ٹکل بھونتے رہیں آنچ کو میڈیم لو ہی رکھیں تو اچھا ہے اگر اس کو بہت ہی ہنٹوں میں بھونی گئی تو میڈیم لو آنچ کے اوپر آپ اسے بھونیں لیکن بس چمچہ چلانا نہ چھوڑیں اگر آپ نے چمچہ چلانا چھوڑ دیا تو پھر یہ نیچے سے لگنا چھوڑ ہو جائے اور آپ کی ساری پچھلی مینا چھوڑ وہ برباد ہوتا ہے اچھا چنگ کی ڈال کے حلوے کے بھگار کے اندر وہ خوٹی لائچیاں ہری لائچیاں بھی ڈلتی ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں اس کی سمیل کسی کو پسند نہیں ہے اس لیے میں یوز نہیں کرتی ہوں چنگ کی ڈال کے حلوے میں ہری لائچی ورنہ پر اگر آپ ہری لائچی کو بھگار لگانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ گھی کو گرم کریں گے اور گھی کو گرم کرنے کے بعد آپ اس میں ہری لائچیاں ڈالیں گے ایک کلو کا حلوہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو چارپانچ ہری لائچیاں ڈالیں اور جب گھی ہلکا سا میریم گرم سا ہو جائے کڑکڑا جائیں ہری لائچیاں تو پھر آپ اس کے اندر چنگ کی ڈال کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال دیں اور پھر اس کو پونے چھینی ڈال کے تو سیم پروسیزر ہے بس شروع میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا یہ ہلوے پہ بھونتے ہوئے آدھا ہنٹا ہو گیا ہے اور یہ اب سمٹ کر سارا ایک ہی جگہ پر آ گیا ہے اب اس کی بھونائی کمپٹی ہو جگی ہے لیکن جو ہلوے کا کسنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اور اب یہ کسائی ہو رہی ہے کلر بھی اس نے چینج کرنا شروع کر گیا ہے کافی حد تک براون ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ وہ والا کلر نہیں ہے چنگی ڈال کے ہلوے کا جو ہونے چاہیے تو جناب ہلوے کا کسائی ہو گئی اور یہ کلر تھا جو ہمیں چاہیے تھا دیکھیں یہ کلر ہمیں چنگی ڈال کے ہلوے کے لیے چاہیے تھا کولڈن کلر خوبصورت سا براون سا کلر تو یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سارف کر لیتے تو یہ سرونگ ڈش میں نکالیا ہے ہم نے اپنا چنگی ڈال کا ہلوہ جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی یقین کریں بہت ہی مزیدار ہے ضرور آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا مزیدار سا چنگی ڈال کا ہلوہ بنایں اور سردیوں میں خوب انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈ و فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو آپشن سے لائک کریں موسیقی